تو یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ مصطفیٰ نوری بھائی نے اس میپل کا علاقات کیا لانگ ویکنڈ ہے سلطی کے باوجود اتنا ونڈی ایک گاڑی بھی گھوم رہی ہے لیکن آپ حضرات آئے اللہ آفتانہ قبول فرمائے اور ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت مفتی آزر پاکستان حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی مولی برہمان صرف تشریف فرمایا ہے الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایسی علمی اور روحانی شخصیات موجود ہیں خصوص مفتی صاحب کے جو اپنے مسلک کے اوپر جنہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ صرف اپنے بلکہ پیگانے بھی کہتے ہیں بھئی اگر مفتی مولی برہمان صاحب یہ بات کہہ دیں تو وہ ماننے کے لیے دیا اور غیر مسلم نان مسلم کے ساتھ بھی انگلیش میں مختلف قرم پر ڈائلاغ ہوتے ہیں اس پر بھی آپ نے ہمیشہ جو اپنا عقیدہ ہے اپنا مسلک ہے اس کا برملہ اظہار کیا ہماری ماں بہنیں اوڑتے بھی بیٹھی ہیں تو میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے جو میرے کارواں ہیں ہمارے محسوس مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں آپ سب حضرات نعر لگائیں اور محبت کے ساتھ زوم کے ساتھ جو ہے حضرت کا خطاب ہم سنیں گے نعرے تکبیر نعرے رسال علامہ مفتی ملی برہمان صاحب مصطفیٰ 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 یہ ان کے سالدہ ہیں نیر بھائی ان کے والد ہیں ان کے گھر میں ہیں ان کے باسمویں مغارق بھی ہیں یہ ہاتھ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی کفا مصطفیٰ 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 امام الرسول والانبیاء مصطفیٰ 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 اللہ امام آباد قدرت اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ شریک محفل تمام دینی بھائیوں اور بہنوں خوشی کی بات ہے کہ آپ ادرات یہاں رہتے ہوئے اپنے دین کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں اللہ عزوجلہ کی ذاتِ آلی صفات کے ساتھ اور سید الرسول امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا عقیدت ایمان کا رشتہ قائم رکھے ہوئے جیسا کہ حبی علمہ صاحب نے بتایا کہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے ہم نے صرف محبت کے دعوے کو تو اپنا رکھا ہے لیکن ہر دعوی دلیل چاہتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں مجرد دعوی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو انشاءاللہ تو دعوی محبت بجا صحیح لیکن اطاعت مصطفیٰ کی شکل میں کوئی دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہے انشاءاللہ تو اہل سنت و جماعت نے محبت کے دعوے تو اپنا رکھا ہے لیکن لیکن عمل سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں اس طرح سے آباد نہیں ہیں اور ابھی ایک مجلس سے میں آیا ہوں تو صاحب نے بتایا کچھ ریلی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ ایک مسجد میں آج میں نے نماز پڑی جمعے کی بقولم کے اور وہاں اختیاجی مظاہرے کا اعلان ہوا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اس نے بتایا کہ مسجد تو کچا کچ بری ہوئی تھی لیکن جب بینر لے کر کھڑے ہوئے تو بمشکل غیر گار کر دس آدمی دستیام ہو سکے اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں کہ لا الہ کہ کر میں دنیا کے سارے باطل خداوں کو رد کر رہا ہوں ٹھکرا رہا ہوں دنیا سے عداوت مول لے رہا ہوں تو یہ آسان کا ہے لیکن ان کے لئے آسان نہیں ہے جو اس دعوے کو اللیٹنڈ سپیرٹ جانتے ہوں کہ جب میں کہہ دیا کہ مسلمان ہوں تو کن کن ذمہ داریوں کو میں نے قبول کیا اور اگر صرف لفظی محبت تو ہم سے بڑھتر تو اس کائنات میں کوئی محب رسول نہیں ہے ایک بات تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ شیار بن گیا ہے مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ جب تک مدینہ اور جنت کا تقابل نہ کریں ہمیں چیر نہیں آتا اس میں عزیز کہہ رہے تھے کہ مدینہ تو جنت ہے جنت میں مدینہ نہیں ہے محران ہوں جب یہ اتنا عام ہو گیا ہے یہ کلچر کہ شعران نے اپنا لیا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی عقیدت بھاری جاتی ہے کرنٹ بیدا ہوتا ہے کیا جنت اتنی بے توقیر سی چیز ہے ایسے کوڑیوں کے بھاو مل جائے گی اللہ عزبا جلہ تو فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی انہ لہم اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں کیا ہے جنت ہے آپ کو چاہیے اور یہ آپ کا حوصلہ اور حمد اللہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں کیا دوں گا جنت ہے سودہ ہو گیا سودے میں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ ایک سیلر ہوتا ہے ایک بائر ہوتا ہے ایک سولڈ آئیٹم ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بائر ہوں تم سیلر ہو سودہ تمہاری جان و مال کا ہو رہا ہے اور قیمت میں تمہیں جنت دوں گا سوال 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 تو قیمت میں جنت دوں گا اللہ فرماتا ہے جان اور مال کے بدلے میں یہ اس کی مہربانی ہے نہ جان ہمالی نہ مال ہمارا جان کس کی ہے مال کس کی ہے ہم اس جان کے مالک اگر مالک ہوتے تو خودکشی کرنا حرام اپنی پرابرٹی میں جو مرضی کرو پیام لگا دیں لیکن یہ پرابرٹی اللہ کی ہے سبحان اللہ آپ کو صرف جوزوف رکس اس کے تصرف کی اجازت دی ہے ملکیت نہیں دی سبحان اللہ نہ مال آپ کا اپنا ہے مال بھی کس کا ہے اللہ کا تو یہ اس کی قریبی ہے کہ خود عطا کرتا ہے وہ فرماتا ہے میرے ہاتھ بیج دیں سبحان اللہ وہ ویسے چھیل لے تو کیا بگا سکتا ہے سبحان اللہ تو فرماتا ہے کہ میں خریدار ہوں اللہ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ یقاتلون و یقتلون فی سبیل اللہ سبحان اللہ یہ رکھو کہ کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں فیقتلون و یقتلون اللہ یا تو جان لے لیتے ہیں یا جان دے لیتے ہیں ایسے پلٹ کے نہیں آتے ہیں ایمان یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم جنہ کہ بدلے میں جنت دوں گا تو جنت کوئی ورث رکھتی ہے کی نہیں نیچے آپ کو نیچے لیکن پدر کا میدان ہے کفر کے مقابل جنگ برپا ہے ایک مجاہد آتا ہے تھوڑی در کے لیے ریلیکس کونے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے ریکرییشن کے لیے اور چند خجوریں لیتا ہے اور موں میں ڈالتا ہے اور اس کے در میں کیا خیال آئے کہ اللہ کے رسول سے پوچھتا یا رسول اللہ ان قتلتو فائین آنا اگر میں لڑتے لڑتے مارا جاؤں تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا ہے سبحان اللہ تو فرکار فرماتے ہیں فیل جنہ وہ مدنی ہے مدینے والا ہے صحابی وہ صحابی مدینے میں رینے والا آقا کے پیشے نماز پڑھنے والا ہے فیل جنہ تو وہ اس خجور کو پھینک دیتے ہیں صحابی کہ یہ تو جنت پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی یہ خجور تو وہ میدان میں کوت پڑے روایت میں فقات اللہ حق تو دیلا لڑتے لڑتے شہید تو کسی گارنٹی پر کوت پڑے کسی گارنٹی پر جنہ میدان میں کسی گارنٹی پر کوتے بھائی حضور سے پوچھا تھا کہ میں اب شہید ہو جاؤں لڑتے ہوئے تو میرا ٹھکانہ کہا ہے تو حضور سے کیا فرمایا تھا تو کسی گارنٹی تھی جنت پر تو صحابہ اکرام تو حضور سے جنت مانتے تھے وہ تو میدان جہاد میں بھی جنت مانتے تھے ان کو جنت کی ضرورت تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ تو مدینہ میں رہنے والے تھے آئے اچھا یہ تو بخ سمجھے کہ جس کیا یہ دعویٰ ہو کہ جنت کسی اور کی ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ جن کا مدینہ ہے جنت یونیکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ جنت کے الارٹنٹ آڑ رہا کوئی اور جارے نہیں سکرے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے مہوانی کروں سبحان اللہ یہ اہل سنت میں بعملی پیدا کرنے کیلئے چیزیں شروع کی ہیں میں پنجاب میں ایک جگہ گیا پیر سبحان بھی تھے تو ناتخان کھڑا ہوا اس نے کہا سجدے کی کمائی ایک طرف تیبہ کی گدائی ایک طرف تو لوگ اٹھے نوٹ لے کے نوٹ میک ملے گے پیر سبحان بان نے بھی نوٹ نکالے ہیں سجدے کی کمائی ایک طرف تیبہ کی ادائی پیغام کیا تھا کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں اور مجھے میں بیٹھا تو کان میں ایک ساب کے لے کہ یہاں تبلیجی جماعت کے بڑا زور ہو کے اس پر بھی بات کریں تو میں نے کہا ہوگا کیونکہ آپ کے سٹیج سے تو پیغام جا رہا ہے کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تیبہ کی گدائی اگر سجدے کی کبائی نہیں ہے تو کیا ہے تیبہ میں کہنے لے جاتے ہیں یہ تو تیبہ والی آقا ہیں جنہوں نے اس پیشانی کو جو بدوں کے سامنے ٹیکی ہوئی تھی اٹھایا اور تقریم انسانیت سے سرفراز کر کے اللہ کے سامنے جھبا جائے ہم نے یہ تقابل کرنا سیکھا اس پر مذہب ہوتا آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں نوٹ ملتا ہے تو ایمان کی حقیقت عزت کو بھی سمجھو اللہ اور اس لئے ہمارے پاس نعرے ہی نعرے ہیں اپنے ملک میں آپ جائیں تو کسیسٹم میں نہیں کھڑے نہیں آپ حالانکہ اس نیلی شت کے نیچے آپ سے بڑھ کر کسی نے نعرے لگائے ہونے لیکن یہ نعرے ہوا میں تحمیل ہو جاتے ہیں کاش کہ ہمارے وجود میں جذب ہو جائے تو جن کیا تیوہ ہیں انہی کی جندت ہے فرمایا کہ جب حشر میں قبروں سے لوگ نکلیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نہیں گوا سب حال اللہ خیش راپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے انبیاء اکرام اور رسول ازام موجود ہوں لیکن میں ہوں ہوں جنت جن سب راپ سب مجھ سے پہلے جنت کے دروازے کو نوک پی نہیں کر سکے گا سب ہوں سب اللہ سب سب اللہ سب اللہ سب اللہ سب حضور جنت میں نہیں ہوگی کہ جنت میں مدینہ نہیں ہے تو جنت میں حضور نہیں ہوگی مدینہ کس کا ہے جنت کی ہے سب قرآن آپ پڑھیں تو جنت کے فضائل جنت کی شان جنت کی ترگیبات پیان ہو رہی ہے اب واہ واہ کے لئے پورا کنسیپٹ چاہیے نہیں کرے نا تو ایک تو میری حافظ راست یہ گزارش ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں اطاعت کا شعور بھی پیدا کرو اور ہمیں دین کی پرائیٹیز کبھی پتہ نہیں ہے میں کسی بھی شہر میں چلا جاؤں سب سے بڑا سنٹر کسی اور کا ملے گا دوسروں کو دچھوڑی خود مل کر ایک ساتھ ہی اتنی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے میں تو پاکستان میں فاق سے سنٹر مون سائٹن کمیٹی باکستان کے چیئر میں ہوں تو ہم سب کو ایک ساتھ ہمارا واسطہ تو تمام مسال کے لوگ ہیں دیو بندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں اہل تشجیر بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو ہم سب کو ایک پوائنٹ پر جمع کرتا ہے یا اپنے جمع نہیں ہوتے ہیں بھائی 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 اب میں تین دن کے لیے مجھے ناروی بلایا گیا تھا میں ناروی گیا کہ ہمارا مون سائٹن کا مسئل کر دیں تمام مسال کے لوگ جمع ہو گئے انہ نے اس بار پر اتفاق کیا کہ ویزیبیلیٹی ہو اور تینیتی شہادت آجائے کسی ملک سے ہی ہو جائیں تو ہم تو کسی بس ایک نارے پہ ہم بیٹھے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں اپنے اندر کوئی وحدت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کوئی اجتماعی کام کر سکتے ہی تو اس لیے میں سنتا ہوں کی سنت کی مسجدیں ہوتی ہیں وہ آپ کی دیں گھر دوسر بات چھوڑی ہے جو سوردی فنٹیڈ ہیں ان کے بعد چھوڑی ہے اس کا والا کا ہمارے پاس پی آتا ہے تمہیں کہتو سب سے خرابی ہوئی سے شروع ہوتی ہے تو اپنی اصلاح کرو اپنے گھر بار کی اصلاح کرو اپنے بچوں کی اصلاح کرو تعلیم کی طرف آؤ اور عمل کی طرف آؤ لاؤ جو پیسہ خرج کرو تو ہمارے ہم تو یہ بھی نہیں ہے مارے اپنے ہم میڈی کہو کہ اگر کوئی اسی گز کا سو گز کا ڈیر سو گز کا پانچ مرلے کا پلات لینا ہو تو سو دکانوں پہ جاتا ہے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہو گاڑی لی نہیں ہو تب بھی پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ جنت کے محل کی قیمت پانچ برلے کے پلات کے برابر بھی نہیں ہے یہاں سو گندوں سے پوچھو وہاں کسی ایک سے پینات پوچھو ایکس پارٹ سے کہ ہم دین کے نام پر خرچ کریں تو کہاں کریں کیونکہ خدر نہیں ہے ہم کی جو نادیں پڑھ سنتے تو چاہیے نہیں اور سب کچھ کارخانہ تو ہے ہی اس لیے وانہ ہمارے جدیالہ آدم علیہ السلام تو چلے گئے تھے جنت میں کچھ کہاں نہیں جو تھوڑی در کے لیے کھڑا جنت میں چلے گئے تھے نا اللہ کی حکمت سے ان سے خطا اجتہادی ہوئی لغدش ہوئی زمین پر آئے ہیں علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اللہ کو جو پتا تھا کہ انہوں نے واپس آنا ہے کس کس نے جانا ہے کیوں داخل کیا ایک تو اس لیے داخل کیا کہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں اور ان کی پشت میں سلب میں جو روح امانت کے طور پر ہیں جو انہیں قیامت تک کے لیے آنا ہے ان میں بھی جنت کی طلب رچ پس جائے اور زمین پر اس لیے بیجا کہ تاکہ ڈیفرنسیشن ہو جائے جنت میں وہ جائے جو جنت کا حقدار ہو بیضرب کرتا ہو جائے جدا کرنے کیلئے بیجا گیا کہ وہ روحیں جو جنت کی حقدار نہیں ہیں وہ دوسری طرف رہ جائیں اور وہ جو حقدار ہیں وہ میرٹ پر آئیں کہ یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں بٹا گرتی ہیں یہ میرٹ پر ملتی ہیں تو اس لیے ہر جنادے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ایسے جنت نصیب فرما تو سخت میں اور سوچ ہوتی ہے تو آپ حضرات سے یہ خاص برپر نوجوانوں کو میں جو دین کے لیے آتے ہیں ان کو میں اپنے شیئر کرتا ہوں تحسین کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بچاؤ کیونکہ یہاں تو چاروں طرف آگ جل لیے جیسے جو سبجھو کہ جہنم کی شولے ہیں شیطان کی ترغیبات ہیں شیطان کی جال ہیں تو ان جہنم کی شولوں سے اور شیطان کی جالوں سے جو بچ کر آئے دین کی طرف آئے مسجد میں آئے تو اللہ عزوجلہ کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعتن یزلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا زلہ الا زلہ کہ قیامت کے دن اللہ عزوجلہ جبکہ اس کے سائے رحمت کے سوال کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو سات کے ٹگریز کے حضرات اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ شابن نشاہ فی عبادت اللہ عزوجلہ وہ نوجوان جس نے شباب کے جوانی کے آغاز میں اپنی زندگی کو اور این عالم شباب میں اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا اس لئے یہ بابیں جو میرے دائمان بیٹھے ہیں ہم لوگ ہیں ہمارے سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے اللہ کے جوانوں کے سجدے کی رہے ہیں نارے اتبیر نارے ارساد نارے حیدری نارے گوست ان کو انکرچ کرو ان کی اصلحفزائی کرو ان کو موٹیویٹ کرو عمر ڈلتے کے ساتھ ساتھ جو ہے قوتیں بھی مان پڑ جاتی ہیں جوانی میں ساری قوتیں شباب پر ہوتی ہیں شیطان کی ہر تردیب اٹفیکٹ کرتی ہے تو وہ اگر شیطان کی دعوت کو رد کر کے رحمان کی دعوت جانے ہیں اسے سلام کرو اس کے دلے میں ہار ڈالو اپنی اولاد کی اصلاح کرو مائے بھی اپنے بچوں کی اصلاح کریں لیکن کون سی مائے ہیں شاید نے کہا تھا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں مادن زرب مادن فولاد بن سکتی نہیں میں کہا مائیں تو مللرز کی طرح ہیں مائنز ہیں کانے ہیں تو کوئی گولڈ مائن ہے کوئی کولڈ مائن ہے تو کولڈ مائن سے گولڈ نکلتا ہے تو ماں کو سونے جیسے اولاد پیدا کرنے کے لئے سونے کی کان بننا ہوگا اور ادب کی شان بننا ہوگا دین کی خادمہ بننا ہوگا قدم قدم پر سانس پر اللہ کو یاد کرنا ہوگا تو تب اولاد پچے گی اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ یہ مکانات یہ گاڑیاں یہ گر جائے گا تو اس سے بڑا دودھر آخرت میں اللہ نبرا ہے تو یہ راحتیں نعمتیں مبارک ہوں مگر دین کی قیمت بار تو نہیں ہونے چاہیے اس لئے نوجوانوں کے لئے میں سارے اور معصفیتوں نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو نوجوانوں کو لاؤ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے یہ امریکن تو کہتے ہیں نا کہ شاید پاکستان میں مائنڈ شیٹ بنایا جاتے ہیں ادھر بنایا جاتے ہیں یوکے میں بنایا جاتے ہیں ان کے ہاں وہ نیو جرسی میں ماں بھی ڈاکٹر ہے باپ ہے اور بیٹا ڈاکٹر بن گیا باستن یورسٹری میں گیا یہ کہاں اور ان کے ہاتھ شڑا تو ماں باپ سے بھی فارے ہو گیا رو رہے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں اور وہ اس جہادی ذہن والوں کے پاس کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سب جگہ افیٹی ہوئے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ ہمارے جو نارے باز میں تو کرنٹ نہیں جن میں کرنٹ ہے تو وہ اس کو اٹریکٹ کر کے پھر لے جاتے ہیں نہ مسئل کیا پھر یاد رہتے ہیں نہ مہباب یاد رہتے ہیں نہ کوئی یاد ہے اس لیے فکر تو علماء ہمارا سسٹم نیجر ریلیشنل سے کٹا ہوا یہ بھی آپ مخبارات تو پتہ نہیں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے میڈیا دیکھتے نہیں دیکھتے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف برطانی ہیں گئے ہوئے ان کے ساتھ ہمارے انٹیو سرویس سرویس پبلک ریلیشنل آفیشل آئی ایس پی آر کے جنرل آسف باجوہ باجوہ سبتر بھائی تو اس نے برطانی سے کہا ہے کہ ہزمت تحری پر پابندی لگاؤ یہاں سے مائنڈ سیٹ بن کے ادھر گئے پاکستانی ہیں آپ کے کشمیر کی ہیں پنجاب کی ہیں اور یہ باری طرح مجروب نہیں یلو کیاب چلانے والے آئی ٹیک سپیشل سٹ ہیں پروپیسر ہیں ڈاکٹر ہیں سپیشل سٹ ہیں وہ ایسا مائنڈ سیٹ بناتا ہے کہ وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری وزیر پہنچتے ہیں پاکستان میں اپنی مو مٹ چلاتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے ہیں پکڑا گیا ہائی گورڈ میں پڑی کر دیا ہمارے آرمی کو جا کے بھی ان سے کرنا پڑ رہا ہے کیوں کیا اگر ہمارے ہم سنٹرز ہوتے اور ان نوجوانوں جن میں کچھ کرنٹ ہے ان کو بھی پروگرام دیا جاتا تو ادھر شکار ہوتے ہم برطانی میں جاتے ہوں جب پرانے بڑھے سارے ہیں گیار میں شریف تو فر ذہن ہے بعض مسجدوں میں ملین کا پتہ چلا کہ فرنڈ جم ہیں بس یہ سارے پرانے لوگ آگے تھرڈ جنریشن چل رہی بیٹھے ہوتے ہیں اور بس گیار میں ہو گئی تپریر ہو گئی دیکھیں چل گئی لیکن یہ نہیں دیکھتے میں ایک یوں کے چند سال پہ رہے تو آنکھ پریزن میں جو قیدی ہیں تو وہ ان کے لئے چیپلن رکھتے ہیں ہر مذہب کے جیسے مسلمانوں کے امام ہوتے دوسروں کے بھی جو پریس کے جو بھی ہوں گے تو جو مسلم چیپلنس یا امام تھے ان کی ٹریننگ کے لیے کیوں کہ یہ مسائل ٹائپ کی مسائل آ رہے ہیں تو مجھے روائٹ کیا سٹیٹ ڈپارٹمنم میں نے پوچھا کہ کتنے تیدی ہیں چار پانچ سال پہلے یا چھے سال پہلے انہ کہا کہ اٹی ٹھو تھا اٹی مسلمان کتنے انہوں نے کہا ٹویل تھاؤزن فائی ہنڈر انہوں نے کہا مسلمانوں کی آبادی پورٹل پوپلیشن میں تھے پرسن تھے اور جیل میں ففٹین پرسن کیا آقا کے غلاموں کو مجرم اور تری بھی دن چاہیے تو یا تو سلپ وک کرائمز میں چلے گئے جو پڑھ لکھ گئے وہ دوسروں کے ہاتھ چلے گئے کہ نہ آپ کے ایسے سینٹر نہ آپ کے ایسے مراکز نہ آپ اسے انفریکشن کریں تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ بنیادی کرنے کے یہ کام ہے کہ ہمارے جو لوگ کے جو شعور رکھتے ہیں انہیں اور یہ جو میں نے آرٹیگر بھی لکھا تھا ایک تو اخبار میں کہ نیچے ایدن ہمارے لوگ ہوتے ہیں اوپر بائنڈ سے تیار کرنے عرب ہوتے اور ایسی ایکس پرٹیز ان کو کچھ دوسی بیوی روتی تھی چا چا رانسو تھی اور یہ نہیں کہ بیٹا شرابی ہو گیا بدماش ہو گیا کریمینل ہو گیا یہ نہیں تو جب تک آپ سائنٹی فک اپروش دین کی نہیں دیں گے پڑے لکھے نجوان کو اسی پرانی خضا میں رہیں گے تو آپ لوس کری گیا سونر آر لیٹر اس لیے ضرورت سمر کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شعور کی طرف آئے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھو حضور نے فرما کی جن پر خصوص سائع ہو گا راجون قلب مول رقم بال مساجد کہ وہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے ہے ہم مجالے سے جڑے رہتے ہیں مسجد سے جڑے جیلے لہے ملتے ہیں مسجد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بہت ملتے ہیں بہت اچھا وائز آتا ہے اس نے آپ کو خوش کرنے ہے آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ نواز دیں گے میں گئے تم بس کرو ہم مخلوق رضا چھوڑو اللہ کی رضا کی بات اللہ سبحان اللہ لَفْمَاتَ وَلَا تَخْشَبُ النَّاسَ بَخْشُونِ اللہ لوگوں سے نہیں درو مجھ سے درو اور جو رب کا ہو جائے گا مَنْ قَانَ عَلِلَّهِ قَانَ عَلْطَاهُ لَهُود جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کو تھوڑی سی امت کی ضرورت ہے تقریریں ساری مارکیٹ کی ہو رہی ہیں اب خریدار آپ ہیں تو مارکیٹ میں ہوئی مال لائے جائے گا جو آپ کو بسند ہیں اور وہ جو آپ کو ٹوکے وہ جو آپ کو روکے وہ جو آپ کو اصلاح کرے آپ تو جانا چاہتے کہ نعرے کے ساتھ جد ہے یہ شہادت گئے انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہو نا اگر اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو پھر حضرت یاسر سے پوچھو حضرت سمیہ سے پوچھو حضرت اممار سے پوچھو حضرت سحیب سے پوچھو حضرت بلال سے پوچھو حضرت عامر سے پوچھو حضرت نہدیہ سے پوچھو حضرت خباب سے پوچھو داستان گوم سے پوچھو سیرت صحابہ پڑھو سیرت سید المرسلی پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ راستہ مشکلات کے راستہ ہے تمہارا جب لوگ اپنے آپ کو عقل سمجھ نی لگے جو میرے پجھے پسند ہے بس وہی میار ہے دنیا کو ترجیب جی لگے اور دنیا دین پر چلنا اتنا 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 مشکل ہو جائے کہ جیسے کھولتا ہو آپ کے انگارے کو اٹھی بھی نہیں سکتے ہو تو فرمایا کہ جب مشکلات اس حد تک پہنچ جائیں تو پھر اس وقت جو دین پر چرے گا تو حضور نے فرمایا فلہو عجر خمسی رجل اسے پچاس عجم کے برابر عجم ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خمسی من ان میں سے پچاس کے برابر جو چوندہ سو سال دو سال 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 بات آئیں گے میں نہیں تمہارے پچاس سبحان اللہ سبحان تو اس لئے اپنے دین کو بچاؤ عقید کو بچاؤ عمل کی طرف آؤ دین کی پرارٹیز کو دین کی ترجیحات کو سمجھو مارکیٹنگ والے سبالوں سے بچو اور ریال دین جو ہے اس کی طرف آؤ مارکی آنه میگیری امید بات سب موسیقی